اعلان سمات فرمائیے بیس رمضان المبارک کو امام بارگاہ حیدریہ حیدری رور میں بسیس رہ شہادت مولا علی علیہ السلام سارا دن مجلسہ منقض ہوگی پاکستان کے نام ورزاکری و علماء اکرام خطاب فرمائیں گے خصوصا نوہ خانی کے لیے جناب زشان حیدر صاحب اور ان کے چچا نوہ خانی کریں گے اور آٹھ مئی اسی امام بارگاہ حیدریہ میں مجلسہ منقض ہوگی صبح سے لے کر رات تک مجلس جاری اور ساری رہے گی پاکستان کے کافی نام ورزاکرین خصوصا سید زوریت عمران ورزاکرین غرام عباس رتن صاحب سید ریاض حسین شاہ رتوار خطاب فرمائیں گے تو اب دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب علی عباس نو تک ان کے بعد کارل قصائد جناب زاکر قاضی وسیم صاحب تشریف لائے چکے ہیں ان کے بعد سید عمر عباس ربانی صاحبی تشریف لائے چکے ہیں انشاءاللہ شام تک یہ مجالس کا سید جاری اور ساری رہے گا آپ آوازیں بلندروں دو سلام پڑی علی سے بغز بھی ہے اور حج کی خواہش بھی آج کل یہ بینکوں میں حج فام جمع ہو رہے ہیں سارے ہی فام جمع کروارے ہیں مومنین بھی اور دوسرے احباب بھی علی سے بغز بھی ہے اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں علی کی جائے ولادت سے انعراف تو کر علی کی جائے ولادت سے انعراف تو کر میں دیکھوں حج تیرے کیسے قبول ہوتے ہیں باب آزے بلند سروات پڑی سعین غلام شبیر بانی مجلس آپ تمام مومنین کا ہاتھ بات کر شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کے لئے دعا گو ہیں میں بھی دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے اس مجلس میں جن اعباب نے جن دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وہ خاص طور پر اور خصوصاً سنگت حسینی نیو پورٹ لندن جناب جواد علی سجاد حسین عرفان حسین اور سید زمیر حسین شاہ آف جرمنی ان کا ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے مجلس امام موسیٰ قاظم میں ہم سے بربور دعا گیا مولا ان سب کو عجر عظیم عطا فرمائے تو ذاکر جناب علی عباس نوت پہنوری نے دو آلی کہہ رہے ہیں کہ دو پیٹے انہیں سعودیہ جنہیں پریشان نے مشکلات اچھنے بیمار نے احباب الحوایدہ دار سب منگو دعا سارے بی بیاں مرد اگر آج دعا منظور نہیں نہ ہوں دی پہل سمجھو ساری زندگی دعا نہیں منظور منگو دعا خصوص ہے میری بہن انہ دعا کی تھی مولا انہا بچے نوں تندرستی عطا فرما انہا بیماری دور فرما اور دھڑیا انہیں دے مشکلات نہیں دھڑیا تو اڈے دے بھی مشکلات نہیں میری مام پہنے دے مشکلات نہیں مولا مشکل کو شادہ دارے انہ دے صدقہ امام موسیٰ قاظم دے صدقہ سب دیا مشکلات اسلام فرما جنب آبا صدقہ آریے باس نوت موسیٰ دھرہیم ہے رحمت کرم فرما ظالم دور ہے ہر شریف دی عزت معفوش فرما تو ترہن زندگی درال ہوئے نئی پتر عطا کر جو جوان بی روزگارین اچھا اور بہتر روزگار آتا فرما ساکو نمازی بنا عزادار بنا میرا مالک روزدار بنا میرا مالک دھی سنی دیوئے پرد سلامت دھی شیعہ دیوئے پرد سلامت میرا مالک مومن عزادار دنیا دے کس سے کونے خطے تے مجود انتاہی فرما میرا مالک اس ٹیم دواستے جنب محمد دی کلی دی بھتران دے سر تے ہاتھ رکیا دی کمینہ میں سچی ہاں ساڑی ماں پریشانے پریشانیاں دور فرما کسے دا مہتا جانا کر تھواری زندگی دراز ہوئے جو آگے زندگی دراز ہوئے جو نہیں آسکے زندگی دراز ہوئے سانڈاللہ تھوڑا دیا آواز بدھا چاہ زندگی دراز ہوئے گرہیت مہتا جانا کرتا ہے میرے مالک بانیے مجالس دے بلورک جو دنیا تو ٹر گئے درجات بلند ہوئے جو دلی خیشان شریعت دے مطابق ان پریان فرما میرے مالک ساڑی پہلی اور آخری دعا ہے ساڑی وارے سے برحق بہر ہوئے امام زمان ناندہ ظہور ہوئے یہ کوئی لوڑ ہے اس گھر دی جیندی تک پوندی وہ بندہ آمینہ کے یہ کوئی لوڑ ضرورت کوئی نہیں وہ بندہ بے شک آمینہ کے میرے مالک چوڑن تے باراندہ واسطے انہوں کس حدہ مہتاج نہ کر میرے مالک ساڑی پہلی اور آخری دعا ہے ساڑی وارے سے برحق بہر میں امام زمان ناندہ ظہور ہوئے قابل چہ بڑھا کے اس بہر ہوئے دی زیارت میں شرف ہوئے مریعہ حسین حسین کریں دے علی علی کرینے دامن پنجھن تے باراندہ ہوئے حت سانکو رہ گاراندہ ہوئے اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد سارے سہوان ملک سلوات پڑھو اے پکڑو رکھو اپنے کو رکھو میں دعائی کر سکتا تے لفتہ اس بندے کو احضارتو جیرہ جھوک کے آن دے میں دا اتھا بولا کر جیتا بولڑنا لوگ تے کوئی عزت دارا کھن بھی جان اتھا بولا کر جیتا بولڑنا لوگ تے کوئی عزت دارا کھن وڑی عزت وڑھے بعد وقت تے ونہ جا جنت دے محول چھوک کے جنت دے خریدار نہیں بڑھن دا ہر بندہ بولین دے نہیں بندہ وہ بولین دے جیرہ بندہ آپنی زبان ناندہ خوم صدا کرین دے آل محمد دے ذیکری چھوکے بھی جان اچھا بھئی گال پرین دیے جیرہ بندہ آپنی زبان دے خوم صدا نہ کرے اس کنک دے کنے چاچا بھدر گو اللہ یار سنی زنگی در آگا ہوگئے یہ ٹھیک کا نہیں جو ہی تھی آکے بولتا عبادت ہے بھے آیا جو ہیں بھے بولتا عبادت ہے ورنہ کوئی نہیں بولتے بھا میں نہ بول عبادت تیری ہے پر درجن مقام میں بارمہ پی افرمین دے ہی تھی بولتے بھا میں نہ بول کبری زبان ہی تے بھا میں گنگ گئے اتھا آکھنا پوسی علی حق دا عمان بھائے جائے کو علی پچی او بندہ بولے جائے بندے دے دلن دے سہراتے علی ین ولیہ اللہ دیا فصلہ آباد بھے در باری شیوے عمان دا لوگ سوال کرے نہ سوال چھ دیر ہوندی یہی جواب ہی چھ نہیں ہوندی بس میں مئیلے شروع کر دیتی ہے لوگ سوال ہی چھ دیر کر دے ہیں جواب ہی چاچا میری دعا ہے مولت فنو کربلا بلاوے تیوات ولو نہیں مولا فرماوے ماتمی ازادارہ میں چنگا بلے نامے ذکر چودہ جو اتھا ہی میڈیکل ٹک بو او بھے جیرہ نجفت کربلا دفنوے مولا فرماوے بغیر حساب کتاب دے جنت نہ بھیجاتا میں حسین کی امار چاہے تھوک سمجھے بھائی جہن دی مٹی ساری جنت دی سامن اگر ان دی محبت سارے دل لیچو گئے اوہ آدھے نا فرانٹ ڈالا اگر کیارا سکا ہوئے نا سمجھو پیچھو پیٹر بور چلتا ہی کوئی نہیں پیا تی بندہ ہاتھ چڑا بیٹھ ہوئے تی بولے نہیں تواری زندگی در حال ہو بھئی انبیاء کوئی بولے نہ بولے تو ضرور بولے میں تیرے حق کی دعا کر چھوڑی توجہ ہے بھئی توسے ہی بولے جوان بیٹھے ہو اوہ سے جوانی تلانت ہے جیری بلار دی زینت ہوئے اوہ سے جوانی کو سلام ہے جیری میلے سے حسین دی زینت ہوئے ہاں بندہ جیند ہے بیٹھا ہائے دری والو نصیت پہ کر دی ہیں ایک بندہ دروازے تے کھڑ کے دے سلام مولا فرمایا میری سلام ایک فرمان پڑھ کے میں چیک کرے کتنے بندے بولے نہیں تھے کتنے بندے چپ کر کے دروازے تے کھڑ کے دے سلام مولا فرمایا میری سلام او بندہ سلام کر کے کرسی تے باون لگے امام دے چیرے تے جلال آئے ایندے پاس اشارہ کر کے دے اوٹھ بائے نہیں کرسی چھوڑ او سوال کر جیرا آئی تو پہلے گھر بہے کہ چھے مہینے سوچیندہ رہے میں کو لکھر دی قصہ میں جیرا ماتمی عزادار بیٹھے ولایت علی دلی جھ رکھتے تا قیامت میں کو داد دے ساری داد دا وزن گھٹ میرے جملے دا وزن لیا دا دروازے تے کھڑ کے چھے مہینے علی گلدہ بتا لگے سوچیندہ بھی یہ سوال دا تعلق میرے نال اوپندہ بولے جیرا ولایت علی رکھتے جے کو ملان دی پان لگیے کنہ دیاں کھڑکیاں بند کرے میں کو لکھر دی قصہ میں دروازے تے کھڑ کے سوچیندہ بھی یہ سوال دا تعلق میرے نال دلان دے اللہ جاندہ یہ سوال کو میں جاندہ اللہ جاندہ میں جاندہ اگر کوئی بندہ نہ بولے ہی مہینے سے حسیندہ اباد پارے اباد پچھے ضرور جیناں بار بار دروازے تے کھڑ کے سوچیندہ بھی یہ تیوے امام دے چہرے دے جلال ہے ہی دے پاسے اشارہ کر گیا دے سوچ نہیں گناہگار بھی آنے میں امام سوال نہیں میں امام تیریاں ساتھ نسل نہیں جاندہ توجہ بھئی میں جملہ پڑھا ہی کی بندہ ہی نہیں کیتا ہے توجہ ہے بھئی مزاج ہمڈنا تیری زندگی دراغ ہوگئے گنگے بول پونن اے ذکر ایسے اے موئی سے پاکا بھئی جی رائیتھے آکے نہ بولیں اندھا کسور نہیں پچھو پچھو میٹر بند ہے بجلی چل دی رہی ہے توجہ ہے بھئی جی رہا بندہ بول سکتا ہے ایمیں کول ہے دویں ہاتھ امام دے قدمت لیس مونتے اکھی دے لاکہ دے مولا اے ساتھ چھے جو چھے مہینے سوچیندہ رہی ہے مولا روز آندہ ہم جرت نہیں ہوندی طاقت نہیں ہوندی توارے چہرے ترو بیتنا ہوندہ مولا آج بیٹھا تُسا میرے بانے کی تھی آج پہتا ضرور ہے مسکرا کہتے ہیں مولا چھے ایک گل جان دے ہو چھے مہینے سوچیندہ رہی ہیں سوال نہیں بھی جان دے تُسا ہی وہ لے کرو زندگی درازہ بھی توجہ ہے بھئی میں تو دا مزائی نہیں جان دا بھئی ہیں دا حکم دے حاضری ہو گئی توجہ ہے بھئی اے مولا فرمائے میں سوال ہی جان دا تیری نیت ہی جان دا چاندہ بھئی ہیں سوال تو کر جواب تنو علی پوترہ دیلے اے ہی میں ہاتھ جوڑ کے دے مولا ذکر پیہ ہوندہ ہوئے چوڑھان دا زاکر پڑھ دا پیہ ہوئے چوڑھان دے مومن ازادار سنے خوش ہوئے داد دے وے سواب کتنا مل دے میں پہلے بھی آکے ہر بندہ بولین دا نہیں بندہ ہو بولین دے جیرہ بندہ اپنی زبان نا دا خوم صدا کرین دے آل محمد زکریج بول کے امام دی آواز آن دی سوال سونا کی تے جواب سونا سونا جیرہ جوان بیٹھے ہر بندے تے واجبے ہاتھ ضرور چوائے میں کوئی کر دی کسا میں امام دی آواز پہ آن دی جیرہ بندہ چوڑھان دے فلائلی چا بولے دادان دنیا چھڑے سی قریبی رشتہ دار دفنا کے والا سنے کپریچ نہ کوئی پیو ہو سی نہ کوئی بھیرا ہو سی نہ کوئی چاچا ہو سی نہ کوئی زاکر ہو سی نہ علی عباد بلوچ ہو سی نہ کوئی ہو سی میں کوئی کر دی کسا میں جیرہ بندہ اتھائیں راہ ونائیں اتھائیں ٹکنائیں جہے کپریچ نہیں بنینا اوہ بندہ ان کرباوے اے کو پاک کے کپریچ علی آسی تے علی دے مدھے لگنے پر علی علی دے اوہ بندہ ہاتھ چاوے زبان ہلاوے اوہ بندہ شیعہ مذہب دے جان چھوڑے جے کو علی نہیں پچھنا علی کچھ جہنم دے بالتی لوڑی کوئی نہیں علی دے یوازان دے یہ جیرہ بندہ چوڑا دے فلائلی تے بلیندہ ہوئے لیکن دنیا چھڑے سی قریبی رشتہ دار دفنا کے والا سن امام پی آ دے ہاں میں نہیں میں چھوڑا امام اس بندے جا زامنہ پہلی رات اوہ بندہ جاتے میں بلے سانچا میرا دادا علی بلے یا علی تھواری بھاجی تھواری کیا بات ہے جیرے پہنچ گئے اوہ جیرے ہاتھ پہ جائے اچھا یہ زاکرت احسان نہیں جو بے ہاتھ چاہ کے داد دے ہو تُسا نہ سنو سو زاکر بھک مر ویسی بھئی رزق کون دیں دے مالک دیں دے وہ دیں دے نا جتاں کہندہ دانہ پانی لکھے اوہ ملنے کوئی نہیں روک سکتا یہ زاکرت احسان نہیں زاکرت احسان نہیں اتھواری وستی ہوں دے جیدہ زاکر پڑے نا چودان دے فلائل تے اگے بیٹھے انہیں حلالی تے موالی انہیں دے ہاں ویندے تھر محبت جہاں ہوندے بلاند مالک فرمین دے جبرائیل جیرے بجلی فلاں مقام تے مجلس پہ ہوندی زاکر پڑن چودان دے فلائل اگے بیٹھے انہیں حلالی اے ہاتھ اٹھے ایلی دی محبت جہاں میں نہیں چاندہ اے ہاتھ خالی وال جائے مالک کران کیا ہاتھ دیا لکیران چیکا رزق نہیں میں رزق دیم اولاد نہیں میں اولاد دیم اتا کریم ابن بیجن کریم انہیں بھئی حسین اتنا کریم ہے جہاں یزید جیسے کمینے کو خالی نہیں بھئی پھر میں دلیل دینا جھوٹے گرے باننا میں کچھ کر دی قسم ہے یزید دارتے ٹو رہے مالا میں دارتے ٹو رہے بیعت کر جا سار دے حسین فرمائے آؤ سخی دے دارتے ٹو رہے بیعت نہیں میرا سارا اے حسین سار نہ دے ویا اندھی جورت ہے اندھی طاقت نہیں حسین فرمائے آؤ قریم دے دارتے ٹو رہے آؤ میرا سر حض توجہ ہے بھئی مائلس میں ہون شروع کرنی ہے توجہ ہے بھئی ہاں 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 مائلس میں ہون پڑھنی ہے تو میں کوئی ٹیم دی پتا ہے جی طرح میں پڑھنا ہے میں کوئی ڈاس کے بھیجانے توجہ ہے بھئی اے عرب دے چھوٹے بادشامہ چھوٹے انہاں بھیجانے ایک میٹنگ کی دیئے دعا کہتو سنگ اے میٹنگ کی دونے کیا میٹنگ ہے جو بھئی جی رہا محمد مصطفیٰ نبوت دا دعویٰ کیتے ہیں اے جھوٹ ہے کس سے طریقے انہوں قتل کرا چھوڑو انہاں ہاں بھئی دے بادشاہ کو خط لکا تیرا بھتیجہ ناؤں دا فتائے دیرا گزاں میری میرے کٹن دے بولے واتھوارا کمال نہیں میرے کتابت جم اللہ سنکے بولو واتھوارا کمال نہیں تو وہ جو ہے بھئی خط آیا ہاں بھائی دے بادشاہ پڑھا اس خط جواب لکھا جو آپ کر چھوڑو آدھن شرح ماندی ہو سادے کتن ہے بھئی سادے تیتراز کرنن علی علی زیادہ کرنن تی نبی دی فلیل تے گھاٹ بلینن بھئی ثبوت لیو نا شرح ماندی ہو سادے کتن ہے آدھن رات دی تاریخی جھ کر چھوڑو جیرا بندہ جین دے بیٹھے ریر کی ٹکوری علی دی جتی دے صدقہ کھانے تے بولے کی میں نہیں آدھن رات دی تاریخی جھ کر چھوڑو شرح ماندی ہے کیوں ایک جوان اندے نا راند ہے جان جا علی کوئی بندہ اندے سامنے آکے نہ سمجھے اجھاں تا کوئی بندہ ما جایا ہی کوئی نہیں یہ آئی فتح آگیا قتل کرنے کیا کوئی نبی نو آدھن کر چھوڑے سا آدھن نبی تو پہلے بذرگو علی مقتل کرنے کنڈ کر کے ٹر بھی ہے آدھن نہیں لڑتا آدھن لڑت آدھن کیوں میدان اچھ آمنہ سامنے ہوئے علی نے جانا نہیں کتے مقابلہ کی تھی آدھن تونے آمنہ سامنے نہیں ہوئے مات جھولی چلائے کے آئی تک سن داتا ہے جرہ ہکوار مدینہ علی دی مقابلت کی وہاں تا زندگی محلہ تلیتی کوئی نہیں توڑ تک بھئی جرہ مات میں بیٹھے ہو وہاں تا زندگی محلہ تا بھئی میری جرہ تا نہیں آدھن جو آگ سے ساری توہینیں تو اتنا ودہ بہادر ہیں علی انہوں کتل کر نبی انہوں آدھن ایک شرط ہے ہندی نیزے عربی گھوڑے نصری تلواران کئی علی کتل کر چھڑے ساں مادشاہ دا حکوم فوجان تیار اے سامنے مدینہ شہر چھ انٹر ہوئے سامنے نگاہ کی دیا دنیا چھ رزق تقسیم کرنے علی تیرے تو صد کے جاوان بھئی اتھا بولا کر جی تھا بولا نال عزت ودھے سامنے نگاہ کی دیا مونڈے تے بیل چاہے بڑے سونے انداز نال ٹڑ دے وینن بے شاک یہ جرہ نمان نے وہ سور دیسا توجہ بھئی اچھا کوئی شاک نہیں اوہاں کھے اوہ سامنے علی مزدوری کو سڑو نا تین دے کل پوچھو نبی کی تھا ملسی تا علی کی تھا ملسی سپیہ علی دے کل اوہ سامنے علی ساڑی بادشاہ سڑ دے علی سامنے آئے ادھے فتح آگئی ہے کہتا دوسرے ہی بولو اچھا ہی گل یاد آگئے مولا علی بیٹھین ممبر دے تے اچانک اوہ تو پرندے گذرین علی فرمائے میڑی سلام ہونے اے میں دو بندے زندگی دراز ہوئے تواری دو بندے پیچھے بیٹھن دے بڑے یار دے بڑے پیار تے بڑے سنگتی کھاندے بندے گھٹے اوہ نالالے بندے نالالے بندے کو انجھے ارک ماری ہے ارک جانو دے ہو وہاں کے کیا ہے وہاں دے رٹھے علی انجھے پرندے گذرین دے علی فرمائے میڑی سلام وہاں دے گل پرندے آنے دے یہ تے علی دے میں نو کیوں ارک ماری ہے شابہ اللہ دے گلسہ میں ساری تھکاوٹ لائے گئی ہے میڑی میں نے کوئی حساب کتابے پیڑ دیا برادری بلا میں نے حاضر ہوں اوہ دے نہیں یہاں پرندے گذرین دے علی فرمائے میڑی سلام کوئی نہیں پرندے آنے سلام کی دے علی انجھے ماری بیٹھے اے انجھے نمبر بیٹھے بڑے وہاں کے گل پرندے آنے دے علی دیئے یار میں کو کیوں وہاں دے تو اٹھنا یہ سوال علی تے گا اٹھ اٹھ وہاں کے میں نہیں اٹھ دا تینوں نہیں پتا مدینے علوہ ہنچنگے بھلے مارت کو آدھن مستور ہو کے مجمیج کے لینگی دراز ہوئے وہاں دے پہ میں دی جورت میں نہیں اٹھیں دا آپ چنگا بھلا عزت نال بیٹھا میں کوئی بڑی عزت بھی آ رہی ہے اے دے ودے گھار دا بننے علی کو بندے مرین دے اصلا چھوڑا گا سوٹ علی کو بندے کھان دے علی دی آکھ ہی چھ آکھ پا کے گل کر گھجنا لے جو میں کوئی کر دی کس میں ایک تقدیر پٹے جوان اٹھے علی دی آکھ ہی چھ آکھ پا کے دے میں کوئی جانا میں کونہ اللہ دے جلال کو جلال ہے میں کوئی کر دی کس میں اشارہ کر کے دے فقط جانا جیندہ ہیں اندہ دے سند جیندہ سندویں دے بھتے اندہ دے سندویں اچھے بھئی سوڑو ہزار بندے جیندہ نال اتنی بڑی عزت تھی وہ بندے کو جیندہ دے ہوں دے ہاں کھاکن دی رہن دا دے بھی زمین دے موہ دیکھا بڑا پریشان وہ آپ جو فس گیا آئی نا وہاں دے نال اللہ ایک سوکتے بیٹھے ایک بندہ آکھ ہوئے نا تکو سوکھا بھی آکھ ہوئے وہاں چپ دے وہاں دے اٹھنا علی تے سوال کر یہ گلنا پہ یہاں دے جیرہ شودہ چپ کر کے بیٹھا اٹھنا بھئی کیا وجہ ہے وہاں کے مولا اے دا مسئلہ کوئی نہیں جے دا اس باد باخت بنا چھوڑے توجہ ہے بھئی مولا فرمواتی دا مسئلہ کیا ہے آدھے مولا پرندے گذرین جی گذرین وہاں سلام کیتے تسا سلام دا جواب دیتے جی دیتے اے نئی منین دا توجہ بھئی ہونو میں دیکھ ساں کتنے سمائیدار بیٹھے مولا فرمائے ایہ گلے ایہ گلے ایہ گلے ایہ گلے کمبور جی انہاں پرندے یہاں کو واپس ساتھا ہائے 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 کتھا بڑھانتے قدر ہوئے وہ تھا ویچنا کی آجتا خریدار نہ ہوئے کمبور کمبور انہاں پرندے یہاں کو واپس گل سوچنا لے کیا ہے علی خود کیوں نہیں سکتا بھائی زمان نے کوئی یاد سیندہ ایک کام چھوٹے چھوٹے ساتھے گھار دے نوکر ہی کر سکتے اچھے گمبر دے سکتے سارے پرندے ہیں سجد پرندے بیگ سلام مولا فرمائے میرے سلام ہون پرندہ دینگا علی دے چہرے تے شہد ہو سکتے نبی دا فرمان یاد آگیا ہو جو اللہ دے میں پڑ گیا مولا فرمائے اوہ سامنے اللہ بندہ دے رہن دے جی آن دے اے لمبا جی آن جی آن دے آن دے دھڑھڑ سارے دھوٹے جی آن دے جو ساں گدرے ہو جی گدرے ہو جی گل ہوئی ہے نا جی میں ساری زبان ستریک کی یہ تواری بنیابی ہون میرے کوئی عربی آکے بولے جا فارسی آکے بولے میں کوئی آسی چلو اردو ترٹی بنی دہا بیسے پنجابی تلق جو ہے تے کوئی فارسی آکے بولے مولا فرمایا ان دی زبان عربی تے عربی تو سوا ان جوان کو آندہ ککھ نہیں جنا اتنا بدہ ہے تے شاکلی دے فلیل دے ایکو دسو ترسان کیا کہتے ہیں بھئی ہون جی رہا بندہ نہ بولے وات کباری پوئی سی وہ پرندہ پرندے جی رہی گل کیتے ہیں جان نل کر چھوڑا قدر کرے سو پرندے دی گل تے ہے میں کوئی کر دی گل سام پرندہ مسکرا کے ان دی آکھ جا آکھ پاکے دے الی دے فلیل تے شاک کی تے حرام زادہ تنائیں سوکو سلام زندگی دے راض ہوئے بھئی دوکھ ڈالے گئے حرام زادہ تنائیں اچھا پہلے مدینہ سے بڑھیں دیکھو فتح دا ٹوڑا علی کرندہ کی میں اے کول ہے فتح آگئے سلام مولا فرمہ میری سلام اے نبی کی تھامنسی ادھے کیا کرنے ادھے نبی نو قتل کرنے علی فرمائے نبی نالباد لڑیں جے تری طبیعت ہوئے میں مزدور نال دو ہاتھ لڑ دائیں بھئی جان تو ہی بولیں زندگی دراز ہوئے اے میں مزدور نال دو ہاتھ لڑ دائیں آدھے تو میرا واقفگار نہیں تو میں بڑا بہادرہ رہا کئی جوان نہ نال کلہ لڑ دائیں علی فرمائے آج لہیہ و زمانہ دس ایسی توجہ ہے بھئی آج لہیہ و زمانہ دس ایسی آدھے یار میں پہلے بھی آکے ٹرون میں علی تے نبی نو قتل کرنے ٹر جا بس زاکر صاحب آگے میں لیا دے بلاوانی توجہ ہے بھئی اے ٹر جا علی فرمائے آج لہیہ اے لتھا غصہ آئے آدھے وار کل علی فرمائے جے وار میں کر رہا ہوں دا جواب کون دے سی بھئی اندھا جواب کون دے سی آدھے اتنا ناز آدھے و تارف کرنے علی فرمائے کیا آدھے نانسا علی فرمائے کوئی ہک ہوئے تدسان کوئی ہک ہوئے تدسان آدھے وار کر علی فرمائے مدینہ علیہ رواہیہ سادہ مزاج یہ نہ مدینہ علیہ پہلا وار کر دے نہ پہلا سوال کر دے ہاں ہاں جی ربنا بول سکتے کر سکتے وار کر میں کوئی کر دی قسم اس وار کیتا علی بیلچے دن روکتے راد کیتا میں پہلے بھی آکے تھا قیامت میں کو داد دے تھوڑی داد دا وزن گھٹ میں دے جملے دا ولن دیا تھا ہر بندہ بلیندہ نہیں بندہ ہو بلیندہ جیکو علی پچے میں کوئی کر دی قسم آدھے وار کر علی وار کیتا علی بیلچے دن روکتے راد کیتا علی فرمائے دوسرا وار کر اس وار کیتا علی انبچے دن روکتے راد کیتا علی فرمائے کیا سمجھے سے کہ سخینہ الواسطہ ہر بندے دی توجہ ہو گئے زاکر صاحب آگے میں کوئی کر دی قسم علی فرمائے کر سکتے تری سوار کر میں ہوچا تمام کرا اس وار کیتا کو طالب دے پچھلے میں کوئی کر دی قسم پیلچے دن روکتے راد کر کے اندھے کم مرباند جو ہاتھ پاکے اتنا بولاند کیتا اتنا بولاند کیتا اتنا بولاند کیتا انہوں گھار دیا درو دوار نل رہین علی زمین تے سٹھے قدماتے اطلاق امتی نے دا مزدور اپنا تعرف کرے نے لیکو علی پچے بندہ بولے لیکو علی نہیں پچھتا کنہ دیا کھلکیا بند کرے مطم مرونے میں کوئی کر دی قسم اتنا تحرف کرے نے علی دی اوازاند یہ تعرف نو کیا کرے سے اتنا باشوانگ کے اپنے چاچے نو آقصہ آئیت بعد کسے پیارے نو کسے قریبی نو کسے عزید نو کسے رشتہ دار نو مدینہ علی تے مقابل جنبی جن تے شہر دا مزدور دا طاقت والے رب جانے علی کتنا بعد رادی بیٹھے ہو ہن سارے دعا کرے سے میں بکھر تک میں بھی دعا کرے سے توجہ ہے بھئی مولت والی زنے کی دراز کرے ظالم دور ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھ ازاداری تے ڈاکو بڑے حملہ پہ کرے نی آپ پڑا ایمان بچا کے رکھ کسے ملہ جا کسے نبی دیا دھیا نہیں رولیا جائیں علی دے فلیلی چرواندہ بولن دے اتنا والا سوابے میں کو ذکر دی قسمیں ڈا محرمی دیگر دا ٹیمہ اسے غریب دے پتر دا گفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی دیندہ کفن کوئی نہیں آجی کفن پیا دیندہ کیا بات ہے ہائے کر کے رونے ہو جوانی منہ ہائے کر کے رون مولا سجاد دی سننا تے ہائے کر کے روندہ ہاں با کردہ بابا ہائے پھپی تے را پردہ بابے نال تنامیں بولین دی راب جانے اکبر دے قاتل نال کی میں بولین دی کیا بات ہے بھئی اکبر دے قاتل نال اچھے اے دوس ہوں اے میں تو ہائے کردہ سوال کردہ میں تو دا مہمانہ جوانی منہ جو روندے بیٹھے ہو اے میں تو ہائے کردہ باپ اور بیٹی دا پردہ ہوں دے بولو بذرگو تساں بولو ہوں دے تساں بولو ہوں دے جی پردہ نہیں ہوں دا نبی کیوں رکوے اندہا دارتے بذرگو کچھی آلے پردے انزمانے کو بدہ دسائندہ جو نبی رکوے اندھا آگ نلوے اچھے دوس ہوں دے سوال دھیاں پیاریاں ہونین چار ہوں ان پیاریاں ہونین چھیں ہوں ان پیاریاں ہونین اٹھ ہوں ان دھیر ساریاں دھیاں ہوں ان پیوکو پیاریاں ہونین نہیں تھاکو پیاریاں ہونین جیندی ہائی بھی ہیکا اگر کوئی بندہ پتر کو مارے نا چاہتے تھوڑا نالم ہے اگر پتر کو مارے نا وہ دو دین ترائے دین بلیسی نہیں نراغ راسی ہفتے بعد والد خود بلیسی بیٹا ایدیا فلاں غلطی کی تھی ہے آئی تو بعد نہ کریں اللہ نہ کرے کچھ دھی کچھ مارے بے جان دیوہارہ نہیں اتھے گھنٹے بعد سار جھکا کے اکسی بابا تس لگی ہے پانے گھننا بابا تنو کہیں آکھیں ماروس بہیاں بابا میں تیک اُڑے دیاں میری زمانے تک نہیں پوندی علامہ سے پڑھ دے بین پیو جیدہ غریب ہوئے دھییاں واسطے بادشاہ ہوندے تُسے رننے ہوتے میں دھییاں جیدہ غریب ہوئے مزدوری کے سور پیدا مزدور ہوئے دھییاں واسطے بادشاہ ہوندے رنے کرو حسین دے دکھا چاہ جتنے رو سکتے اے نبی مسلح دے بیٹھن سامنے محمد دے دھی پیودھ ہی کُڑے اک کے اُٹھی کھڑے اُٹھی کھڑے استقبال کی سیزادہ اے قدم چمکیا دی بابا ضعیفے تھک پوندے میدہ اُٹھی کھڑے استقبال نکیتہ کرو اے ہاتھ چمہ دھی دا اے رکھسار چمہ دھی دا رب جانے رکھسار کیوں چمدہا میں ہر گل تیرے کاننی چاہ کے کرا منت کرا رون واسطے تیری بے جان لے تینوں نہیں پتا نبی اللہ دی مرضی بغیر کوئی کام نہیں کردہ اُٹھ حکم ہوندے حسین دی ماں پہ یوندی ختیجہ دتا ہے منگا قدانی است جو ہی مال لٹا چھوڑے است آخری ٹیم نبی جو پوچھے کوئی چیز مانگتے میں دیو میں پھردان حکم کارا زمین عثمان دے چھوڑا عدید نا ہے میں راضی ہوں میں راضی ہوں نبی فرمائے کوئی چیز مانگتے میں تکو دیو میں قدمہ تے اطلاع کہ دیو منگ دینا تے تو چھیکڑی واری پن دی منگا کیا ہے اے دو جگدہ سردارے میرے بعد نہ مہدی دھیروے کریں دے نال پیارے زندگی دراز ہوئے بھئی زندگی دراز ہوئے بھئی زندگی دراز ہوئے میرے بعد نہ مہدی دھیروے اچھا نبی بھی پگل کیتی ہے نبی وعدہ کیتے ہیں نبی فرمائے آپ پنی زندگی تائیں ایک روان نہ دیسا میرے بعد جدے پر بعد میرے ہی بہروں منے جدہ ویسی ویچ آدھ یہ میرے دھیجے در بار پھردیں دکھا نبی انگلیاں دراز کی دیا خدیعہ نہ دیکھ مر ویسے ہکہ دھی یہ دٹھے ہستے زمین کے جھنب پر یہ ماتم کی تیس نبی فرمائے دٹھا کیا ہی ہاتھ جوڑ کے آدھ یہ دٹھم کھڑی سائل بڑھ کے دھی میری کہیں ظالم دا در بار جہن دے ہاتھ ہین ماتم واسط ہین ماتم ہی نہیں کر سکتا انہاں تا پتھران دا ماتم گیتے کہیں ظالم دا در بارے دو پتر گوا اتنال فضا کھڑا چپ کر کے قرارے بی بی آدھ یہ انہیں کئے نہیں آکھا کمیں آئیے لہرہ اصحاب پہ حزدن سارے بیٹھی سنت دے ٹکڑے چن دیئے کھڑے رون دن پتھر پیارے ریادہ پڑ گیا دو وینڈ کہا میری ترالی روائے پتران کو سڈیس منجو نانے دی مزارتی بنجو تھوکو پتہ ہے میں کتنا مذبون بھیز کر چھوڑ گیا رالی روائے امیں پتران دے گلیچ بہی پاکے دے ٹر بنجو میری دا اوکھا ٹائمے حسین میں لخمیاں ٹڑ جا تین لخم ماؤں دیکھنے دویں میرا بچ پا نہیں نا بھئی گالیچ بہی پاکے نانے دی کبرتی ہیں آدھے نانا سادہ سلام زندگی راگ ہوئے بھئی میں کو ممبر دیکھنے حسن بھولے داری یہ جواب نہیں آیا جو میں کربلا دا غریب کھڑا جھن پی ممبر دیکھنے نانے دی کبر کو ہاں نالا کہ آدھے نانا اوہ امیرہی میں کربلا دا غریب کیا بات ہے بھئی کیا جوانی مانے جوانی مانے وین کر کر انہیں گروہ محمد دی 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 شادت آدھے نانا ساری ماں کو بوں مارانے ساری ماں دا پاسا لخمی ساری ماں دا موں لخمی بہجر میں گال کرے نا اگر ماں دے سامنے کوئی پتر کو مارے نا تا آوکھے تے بھا میں سوکھے ماں برداشت کرویں دی اگر کوئی ماں کو پتران دے سامنے مارے غریب دی آوازان دی نانا میری ماں دا پاسا لخمی بولین دا ریے کوئی نہیں آیا جواب یہ لاؤ لین نانے دی کبر چھوڑ کے آدھے نانا بولین دا جو لائے میں کونڈ سامنے کوئی چو کھرا وڑ میمبر دی کسامنے ملار پھٹ گئی نبی ملار چھو پائے بچڑان دے گال جبائی پوند ڈھان پوند اگر ماں اور کے آدھے میرا لائل میرے گال جبائی پا نا 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 میں نو سوال دا جواب اللہ دے لان تیرے لام مدینے دا شہر کہیں دے تھوڑا واول ودا میں مینال کریں نا اگر ماں اور کے آدھے نال میرے ریگ تیرے نانے محمد آئے امتی کے رین تیرے نانے محمد وین کر کے آدھے نانا نا مدینے دا شہر تید ہے وقت میری ماں کو کیوں مارا نے رو رو کہا دی ای لما رو محمد وین محمد وین محمد وین محمد وین محمد وین محمد وین اوازان دے نانا جے مدینے دا شہر تید ہے میری ماں کو کیوں مارا ممبر دی کس میں بھائی ودا اوکے آدھے ٹوڑ جاؤ ماں دنیا تو ٹوڑ گئی نے ڈوہاں بھراماں دے اماں میں کھلے ہوئے ن اپنی حویلی جائیں دروازے بند آئے ن فیضہ دے والا کھلے ہوئے ن بھائی ودا اوکے آدھے کھانا کھواں پانی پیلاں ڈوہاں 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 بھائی ڈوہاں 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 دے غریبہ قیمہ سدے ممبردی کا سمیں توڑے مر گئی ایوٹھی بیٹھیے بہی ودا کے آدیا آؤ میں دا کربلا آؤ میں دا کربلا ماتم نہیں کر سکتا آؤ میں دا کربلا دا غریب بچڑا آؤ میں دا اللہ را سی بچڑا آؤ میں دا پردیر سی بچڑا بہی ودا کے آدیا تیدا وال تٹے آؤ میں ڈیونیم راو ترونیم یہ لاؤ لین ماہو دے کولائے وین کریں دے زمین حال وین ممبردی کا سمیں کئی ویلے سجے دے دے کئی ویلے خبے دے دے اکل مار کے آدے فلا وین میری زین اب کن گئیے قیامت منظرہ وین کر کے آدیا مولا وکھرا پر رون دیے ملا تلا میری دین واقعما دنیا تو ٹوڑ گئی ہے یہ لاؤ لین جہانی مانے فلا تے وال کھلے اکل مار کے آدیا غینات ملا تلا ماہ مار گئی ہے یہ لاؤ لین وین کر کے آدیا سوال تا جواب دے اللہ تلا میری ماہ دے میا تے کون پر ہونے لے یہ لاؤ لین وین کر کے آدیا بابا علی و داروں نے اکل مار کے آدیا امم ملا تلا میری باپے نو آکھ کند کرے امم میں ماہ دے میا تے وال کھوڑے لے لے امم میں نو باب کول شرم دی تیرے سیدہ دادار بیٹے اللہ دے لاتے میں نو سوال تا جواب دے نیری پیو دے سامنے پالندہی کھلے دی راب جانے شام دا بزارہ پانچ لاکھ نچ دا ودا اور ہون کے آدیا انہ مار ظالم مسجد میں چوب کھڑی تھی رسالت کی آبرو مسجد میں چوب کھڑی تھی رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو بہترین اندازو آواز میں